پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ چیرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا اور ایک روایت میں فرما انہا علیسہ بیوجن کاظیب یہ چیرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ جو چیرہ میں دیکھ رہا ہوں یہ چیرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا فرمایا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہا محمد رسول اللہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ یہود جو ہے یہ اتنے اتنے زیادہ جو متعصب ہیں کہ آپ ان کو اگر میرے اسلام کی خبر دیں گے تو یہ ان کی رائے بدل جائے گی اور جب تک میرے بارے میں آپ پوچھیں گے جب تک ان کو اسلام کی خبر نہیں تو کچھ اور کہیں گے آپ تجربہ کر لیجئے آپ پردے میں چلے گے عبداللہ بن سلام اب ان لوگوں سے پوچھا یہود تھے کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ عبداللہ بن سلام وہ ہمارے رہبائی ہیں وہ ہمارے تورات کی عالم ہیں وہ ہمارے بہت بڑے فاضل ہیں وہ ہمارے مختدہ ہیں وہ ہمارے پیشوہ بڑی لمبی لمبی تعریف کرنے لگ گئے خوب تعریف ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اب تھوڑی دیکھو پردے میں سے نکلے باہر عبداللہ علیہ وسلم فرمایا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ جیسی بات سنی تو انہوں نے دیکھا کہا کہ یہ پہلے سی ایسا تھا ہم جانتے ہیں بڑا ایسا ہی ہے یہ ہر دین پر پکا تھا ہی نہیں ہے ہم اس کے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں فورا پلٹ گئے تو عبداللہ علیہ وسلم مسکرائے کر کے تعریف کریں گے جہاں ان کے مفاسے بعد ہڑ جاتی ہے فورا متعصب کی بات کرتے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اسے اختلاف سے بالتر کر کے ایمان کی دورت عطا کر دی چنانچہ عبداللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی دین اسلام کے در داخل ہوئے لیکن اس کے علاوہ دوسرے لوگ وہ اسلام کی نعمت سے محروم رہے یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو بیان کیا